جی تو ہم باغ میں پہنچ چکے اور منتاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ آپ دکھا رہے ہیں کہ ان کے باغ میں کون کون سے پودے موجود ہیں اسلام علیکم جی فرسٹ آف آل میں آپ کروانے یہ ایوکینڈو کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہاس وریٹی کے پودے ہیں ورڈ کی ٹاپ وریٹیز میں سب سے سورے فرست یہ ہے ہاس وریٹی اس نے ابھی تک ہمارے ہاں فلاورنگ نہیں کی چونکہ پودوں کی ایج ابھی اٹھائی ایک سال کے قریب ہے بڑے نہیں ہیں تو یہ ہمارے کیلی فورنیا لانگ وریٹی کے پودے ہیں اور یہ ایوکینڈو کا ہے افریقان یوگنڈا کا جو بگ سائز پودے ہیں آدھے کلو اس سے پلس کا یہ پروٹ اس کا بن جاتا ہے اور یہ ایک پودہ میں نے گرافٹ کیا تھا میری افریقہ سے وہ کٹنگ آئی تھی آٹھ پودوں کی اوپر کی ایک یہ چل گیا تو امید ہے کہ نیکس یئر نا یہ ہے ہاس وریٹی کا گرافٹڈ پودہ اور وہ پودہ بھی ہاس وریٹی کا ہے ابھی پہلے آپ کو ایوکینڈو کے بارے ہی بتاتے ہیں ناشپاتی بات میں دکھائیں گے یہ ہے نیوزی لینڈ کی وریٹی اس پودے نے فلاورنگ شروع کر دی ہے اس کی اوپر نا اس پودے کی اوپر آئی ہے یہ دیکھیں اچھا یہ فرٹے وریٹی ایوکیڈو فرٹے وریٹی اس کے پلانٹس فار سیل ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں یہ بس تین چار پودے ہیں لیکن میں آپ کو وریٹی دکھاتا ہوں یہ کیمیا کے یہ ہے یہ ہاس کے بعد دوسرا نمبر اس کا ہے اس کا جو فروٹ ہے وہ بھی گلائی میں ہوتا ہے ایک یہ نیوزی لینڈ کی وریٹی ہے اس پودے نے بھی کچھ وہ نکالے ہیں پھول اور یہ ہے فلپینی ایوکیڈو اس کا آپ لیوز دیکھیں پتے دیکھیں کپنے خوبصورت ہیں امید ہے کہ نیسٹ لیئر یہ فروٹ پہ آئے گا فلپینی ایوکیڈو فلپینی ایوکیڈو یہ بادام ہے اس کی اوپر فروٹنگ شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ فروٹ لگ چکا ہے اس کی اوپر یہ یالو خوبانی ہے فلاورنگ فلاورنگ جو پانی پھال آئے اس کی اوپر بھی وہ شروع ہو چکا ہے پھال اس کا دیکھیں یہ جو پانی پھال اور وہ آگے جو سفید پھولو یہ ادھر دیکھیں ایک بٹھے اس کو کلوز کریں کمرے میں یہ بڑا وہ نش پاتی ہے یہ نش پاتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ یہ جیکرنڈا درخس ہے افریقہ کا اس کی اوپر نیلے کلر کے فون آتے ہیں بہت خوبصورت اس کی ہارڈ وڈ ٹری یا لکڑی بھی بہت قیمتی ہوتی ہے اس کے قریب جاتے ہیں ذرا اس کی لکڑی بلکل لوئے کی طرح ٹرن ٹرن کرتی ہے ہارڈ وڈ بھی لکڑی آپ فرنیچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ جیکرنڈا ہے اور آج کل نا لوگ یہ اس کا سیڈ دے رہے ہیں روز وڈ یہ ہماری وہ شیشم کی طرح ہوتی ہے روز وڈ یہ تھائی لیڈ کا صرف ایک ہی پودہ تھا اور اسے کہتے ہیں ٹونہ سلائٹیا ٹون یہ جو اسٹریلیر ریڈ سیدھر ہے نا اس کی فیملی کا یہ درخت ہے اس کی لکڑی بھی اندر سے ریڈش ہوتی ہے بہت قیمتی ہوتی ہے اور یہ پودہ اتنی اس کی سولہ سترہ سال کے قریب اس کی ایج بنتی ہے ناکسیما اس کی گروت بہت سپیڈلی ہے یہ ہے ارجن جیسے انگلیش میں ارجونہ کہتے ہیں ارجنٹری یہ ہارٹ پیشن کے لیے جس کی وینوں میں بلا کے جو ہوتا ہے اس کا جو چھلکا یہ سک ہوتا ہے اس کو بیل کر کے مریض فاسٹ آئے نہارمو استعمال کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاں تقریباً پہنتی سے چالیس کے قریب جو مریض ہیں وہ شفاعیاب ہو چکے ہیں تو یہ تقریباً پاکستان کے پنجاب کے ہرش بڑے شہر میں یہ مل جاتا ہے گورمنٹ نے یہ لگائے ہوئے ہیں روڈوں کے اوپر یہ سفیدے کی طرح سفید تا نہ ہوتا ہے اور اس کے لیوز تو آپ ادھر کو اگر کیش کر سکتے ہیں ہاں یہ دیکھیں کہ کسی کو پچان کرنے میں دشواری نہ ہو اچھا یہ ہرڑ کے پودے ہیں ان کا تو فروٹ اب ختم ہو گیا ایک دو مسیح ایک آ دی نا وہ رہ گی تھی یہ پودا اب دو سال کا اس مارچ میں ہوا ہے زمین میں اس کو لگے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں تو جب اس کی اوپر فلاورنگ شروع ہوتی ہے تو لکڑی کے اندر خشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ پیرا سائٹ ہوتا ہے تمام بھائی جو اس کو لگانا چاہتے ہیں پہلے پرائمری سطح بھی ہم اس کے ساتھ یہ کوئی بھی اینیوار کوئی اس کے ساتھ ہو سپناڑ لگا جاتا ہے یہ ننٹھرام لگاتے ہیں یہ اب اس پودے کے ساتھ یہ جنگلی توت اس کو اوپر سے ہم نے کاٹ دیا ہے یہ خوراک بنائے گا خواہے گا یہ اسی طرح یہ خوبانی سے بھی خوراک لے گا اس توت سے بھی لے گا اردہ گرد کے مول سے یہ خوراک لے گا یہ درختوں کے بیچ میں لگایا جاتا ہے وائٹ سندل یہ بھی بادام کا ہے ہمارے یہ اچھے طرح کامیاب ہے بادام اور یہ گولہ لیچی ہے لیچی کی برائٹی میں یہ سب سمیٹ کی ہوتی ہے اب اس کی مفلاورک سٹارٹ ہو چکی ہے وہ دوسری بادانہ ہے وہ ترش ہوتی ہے اچھے یہ ناشپاتی کا پودا سال میں تقریباً ہر سال دو مرتبہ پھل دیتا ہے دسمبر میں بھی اس کا پھل تیار ہوتا ہے لیکن اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے گرمیوں والے کا سائز بڑا ہوتا ہے لیکن دیتا دو مرتبہ پھل یہ بادام صاحب یہ پودا دیکھیں اس کی ہائٹ دو سال میں یہ تقریباً آپ اس کا اندازہ لگائے ہیں کہ پوندرہ فوٹ ہائٹ تاکہ یہ وائٹ سندل کا پودا پہنچ چکا ہے دو سال کی ہیج میں زمین میں لگے ہوئے پس اس کو یہ خوراک ہے یہ درختوں کی یہ ایک بگو گوش ہے بگو گوش ہے بگو گوش ہے اکھروٹ ہے اس کا ابھی اس کی اوپر دو چار دانے رہ گئے ابھی اس کی فلاورنگ بھی شروع ہو چکی ہے یہ دونوں پودے تین پودے جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کی مدانی علاقوں میں اکھروٹ فال نہیں دیتا لیکن ما شاء اللہ یہ میرے تین پودے جو ہے نا تین چار سالوں سے فروٹ دے رہے ہیں یہ سوڑا سا ٹائم لیتا ہے دس سال کی یا آٹھ سنو سال کے بعد فروٹ شروع کرتا ہے لیکن فال کا سائز بھی بہت اچھا بنتا ہے اور اس کی کوالٹی میں کوئی کسی قسم کا ڈیفر نہیں ہوتا چاہے ایک وہ سامنے بھی یہی ہے نا اکھروٹ دیکھیں اس کی اوپر فلاورنگ بھی شروع ہوا اور پچھلے سال والے کچھ دانے بھی کھڑے ہیں فروٹ اوپر کھڑے ہیں نظر آئے اس کا یہ حال دیکھیں یہ فروٹ سارا ڈیمج ہوا اس سال والا تقریباً دو اڈائی سو کے قریب اس کی اوپر فروٹ تھا لیکن یہ خراب ہو اب یہ ایک نکل رہا ہے اگر یہ صحیح گروہ کر گیا تو شاید فل بن جائے لیکن یہ دوسرا سارا سردی کی نظر ہو گئے یہ دیکھیں اگر وہ نہ ہوتی سردی تو یہ شاید فل سروائیو کارڈا ہے یہ ایوکرڈو ہے جیک فروٹ اچھا یہ جیک فروٹ ہے ایوکرڈو ادھر آئے یہ دو پودے میرے گرفٹ ایوکرڈو کے ہیں افریقہ سے آئے تھے یہ ہاسکا ہے وہ فرٹے بریٹی ہے یہ فرٹے ہے یہ جی ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کی وہ ڈرسری میں بھی پکچر بنائی ہے یہ میں زمین میں لگائے ہیں مش کفور کے اس کا پتہ ہے کس مسلح ہاتھ میں تو اس میں بھی خشبو آتی ہے نہیں نہیں یہ ہے یہ ہے مشکل کفور یہ وائلڈ بیری ہے اس کا یہ بڑا نہیں ہے نہیں نہیں پتہ اور کھروا ٹھوڑا مسل کے نا ہاں 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 یہ جی لکاٹ ہے تمہارے اس بگیچے کا جو ابتدائی فروٹ میں یہ پہلے پکتا ہے میر کے بعد یہ اس کی بریٹی بہت اس پودے کی بہت بڑا سائز بنتا ہے بہت اچھا اس کا فروٹ ہوتا ہے اور یہ پاڑی علاقے کے پودوں سے پہلے اس کا فروٹ پک جاتا ہے یہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج میں مل جاتا ہے یہ سنوبر ہے جسے کیل بھی کہتے ہیں یہ دوب میں ہو جاتا ہے چیٹ اور سنوبر یہ دوب میں بھی ہو جاتے ہیں دیار جو ہے نا ہمارا نیشنل ٹری وہ نہیں ہوتا یہ دیوزار کا یہ میں ان درختوں کے سائے میں لگایا پودہ یہ تقریباً تین سال کا پودہ ہے یہ اتنا سارا تھا جب میں نے لگایا تھا تو یہ دو سالوں میں نے اس لیتنی کو روز کیا ہے یہ عملے کے ہیں شیشہ اور دوسرا دس ہی عملہ اور بنارسی ادھر کھڑا ہے عملہ اولے جسے کہتے ہیں یہ بھی بگو کوشاہ اس کی اوپر گیا یہ سنوبر ہے یہ ریڈ بوڈ ہے ریڈ بوڈ ٹری ٹری ٹی موسیقی